السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کچین ویس سانی رزا آج آپ کے لئے پھر سے بہت دنوں کے بعد ایک ریسپی ایسی زبدہ سے ریسپی لے کے آئی ہوں کہ آپ کے گھر والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے جن کو کھانا بنانا نہیں بھی آتا ہے وہ بھی اگر ٹرائی کریں گے تو یقین مانئے گا کہ یہ بہت ہی مزے کی چکن وائٹ کڑائی بنانے لگی ہوں اسی طریقے سے اگر آپ ٹرائی کریں گے تو بہت مزا آئے گا بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ آپ کو یہ پسند بھی آئے گی ریسٹرانٹ میں آپ کھانے جاتے ہیں اگر آپ گھر میں ٹرائی کیا کریں آپ کو ایک تو نمبر ون یا آپ کو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے بنائی ہے اور پیسوں کی بھی بچت ہوتی ہے کہ آپ پوری فیملی کھا سکتی ہے جو دو لوگ ایک یا دو لوگ کھاتے ہیں جتنے پیسے لگ جاتے ہیں وہ اتنے میں گھر میں پوری فیملی کھا سکتی ہے تو آپ پیسے بھی بچائیں اور ٹیسٹ بھی اچھا اپنی صحت کو بھی ٹھیک رکھیں گھر میں ٹرائی کریں بہت ہی مزے کی بیشے کا بانلیس میں بنا لیں یا آپ ویسے یہ جو کڑائی چکن کڑائی کی کٹنگ کروائی جاتی ہے چکن کی اس طریقے سے بنا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا کم آئیل میں بنائیں بہت مزے گے انشاءاللہ آپ کو پسند ضرور آئے گی آپ نے وقعے میں آپ کے گھر والے خوش ہو جائیں گے یہ کھا کے میرے گھر والا کو بہت پسند آئی تھی اور مجھے بھی بہت پسند آئی تھی تو آپ نے اسی طریقے سے بنائیں سمپل طریقہ ہے کوئی اتنا مشکل طریقہ نہیں ہے جن کو کھانا بنانا نہیں بھی آتا ہے اگر وہ بھی ٹرائی کریں گے تو یقین مانی کے بہت ہی مزہ آئے گا آپ بہت انجائے کریں گے اور بس یہ ہے کہ جب بھی آپ بنائیں تو ان کی پریزنٹیشن آپ جب کھانے کی کریں گے جب ٹیبل پہ رکھیں گے تو دیکھنے میں جو چیز اچھی لگتی ہے دیفنیٹلی وہ کھانے میں بھی بہت اچھی لگ جاتی ہے تو چلیں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتی ہوں تو میں آپ کو اس ریسپی کے بارے میں بتاتی ہوں یہ شادیوں میں جب ہم کھاتے ہیں دیکھنے میں کتنا مزے کا لگتا ہے جب ہم کھاتے ہیں ایک بہت اچھا سا اس کا کریمی سا ٹیسٹ آتا ہے تو چاہے تو آپ کریم میں بنا لیں چاہے گھر کی دودھ کے بلائی سے بنائیں گھر کی جو چیزیں میں انہی سے بناوں گی بہت سمپل طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر چیز موجود ہو تو ہی بنائیں تو آپ اسے سمپل طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں میرے طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ سب بہت تعریف کریں گے ٹرائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں جلدی جلدی بنانا شروع کرتے ہیں میں نے ہاف کپ کوکنگ آئل لیا جس میں میں نے دو بڑے سائز کے پیاز کٹنگ کیے ہیں کر کے اور اسے فرائی کر لیا بلکل ہلکا سا فرائی کر لیا دوسرے جگہ میں نے کیا کہ جو گرم مسالہ تکھڑا گرم مسالہ سکہ دھنیا سفیہ زیرا ون ٹیبل سپون سکہ دھنیا ون ٹیبل سپون تین سے چار میں نے لانگ لیا دارچینی کے دو سٹک لیا کالی مرچ جو ہے میں نے سات سے آٹھ لے کے ان کو بس تھوڑا سا ہلکا سا کلر دینا ہے ایک بڑی علائچی بھی میں نے اسی میں آئٹ کر دی ہلکا سا کلر آئے گا بس اس کو زیادہ اپنے گرم نہیں کرنا تک یہ جلنا جائے بس لائٹ سا اس کا فلیور آنا چاہیے اور اس کو پیس کے مسالے کو رکھ لینا ہے پیاز میرے فرائی ہو گئے اتنے ہی فرائی کرنے زیادہ پیاز فرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں تو آپ کی جو وائٹ کڑھائی ہے اس کا ٹیسٹ نہیں یہ اتنا اچھا آئے گا دوسری طرف میں نے کیا کہ ایک کلو چکن لیا ایک کلو چکن میں میں نے ایک کپ میں نے دہیگر ڈال دیا جو فریش یوگرٹ ہوتا ہے وہ میں نے لے کے وہ ڈال دیا اس میں جو گرم مسالہ میں نے گرم کیا تھا اس کو میں نے پیس کے پاودر بالکل نہیں بنانا ہے ون ٹیبل سپون بھر کے وہ ڈال دیا لسن اور ادرک کا پیسٹ میں نے ٹو ٹیبل سپون لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس میں میں نے تین سے چار سبز ملچے جو تھی وہ پیس لی دی وہ ڈال دیا اس کے بعد ڈیر ٹی سپون میں نے اس میں نبک جو تھا وہ ڈال دیا اچھا جی میرینیٹ چکن کر کے رکھ دیا میں نے پیاس تھوڑے تھنڈے ہو گئے ہیں تو پیاس کا میں پیسٹ رو ریڈی کرتی ہوں اس میں کیا کرنا ہے تھوڑا سا دہی ڈال دیں اور جو بس تھوڑا سا دہی ڈال دیں اور اس کو گرائنڈ کرے پیسٹ بنا کے ساہیڈ پر رکھ دیں اس میں سوری میں آپ کو دکھانا بھول گئی اس میں میں نے گرین چیلی بھی ایڈ کر دی تھی ساتھ سے آٹھ اب ادھر میں نے کیا کیا چاہے تو کاجو کا پیسٹ لے لیں چائے بادام کا پیسٹ لے لیں جو ان کو مکس کیا ہے تھوڑا سا میں نے دودھ کی بلائی لی ہے دو سے تین چمچ اس میں وہ ڈال کے اور وہ ڈال کے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھ دی ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اب پیاز کا بھی پیسٹ بن گیا چکن بھی میرینیٹ ہو گیا ہے تو اب میں نے کیا کہ ایک کڑائی میں تھوڑا سا آئل اور لے لیا جو سوری لیا نہیں ہے جو پیازوں کا بچا ہوا تھا وہ ہی آئل ہے اس میں میں نے دارچین اور ایک بڑی الائچی ڈال کے اس کو تھوڑا سا بلکل ہلکا سا گرم کیا ہے ساتھ اس میں جو میرینیٹ کیا وہ چکن تھا وہ اس میں ڈال دیا میں نے ڈال کے اس کو بس فرائی کرنا ہے تیز آنچ پہ اس کو میڈیم یا سلو پہ نہیں کرنا ہے اس کو تیز آنچ پہ کرنا ہے تاکہ جو اس کا پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے جب پانی ڈرائی ہو جائے گا یہ دیکھیں سائیڈوں پہ جب اس نے آئل چھوڑ دینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو پیسٹ بنایا تھا پیاز والا پیسٹ میں نے بنایا ہے وہ اس میں ڈال دینا ہے آپ نے جب پیاز والا پیسٹ آب ڈالیں گے تو آپ نے اس کی جو فلیم ہے اس کو آپ نے میڈیم کر دینا ہے فلیم کر کے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے اور فرائی کر کے اب بھی ایک کب بھر کے آپ نے فریش کریم کا ڈال دینا ہے یا آدھا کب ڈال دیں جتنی آپ کو حساب ہے میں نے تو کیا کیا تھا دودھ کی بلائی جو تھی وہ نکالی تقریباً چار سے پانچہ مچ تھوڑی سی فریش کریم ڈال دی اس کو مکس کی ہے کر کے اور اس کو بھی اس میں ڈال کے اور بس اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے ڈھک کے رکھا تھا اس کے بعد پانچ سے دس منٹ کے بعد میں نے کھول کے دیکھا بلیک پیپر ون ٹیبل سپون میں نے بھر کے وہ ڈال دی اس پر گرین چیلی جو تھی میں نے پیاز کا پیسٹ بنایا اس میں بھی ڈال دیا اور لسن اور ادرک میں بھی ڈال دیا اور گرم مسالہ کچھ میں نے چکل میں ڈال دیا تھا اب کچھ جو گرم مسالہ بچ گیا تھا وہ میں اس میں ڈال کے اور اس کو پھر سا ڈھک کے میں رکھ دیا تھا جب دیا تو دیکھے سائیڈ پر تھوڑا تھوڑا آئیل چھوڑ دیا اب آپ کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا آپ اس کی گریوی کتنی ٹھک رکھنا چاہتے یا پتلی رکھنا چاہتے میرے گھر والا کو جتنی پسند ہے میں اتنی ہی رکھ رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں کہ اوائل جو ہے اوائل اوپر اوپر تیار نہیں رہ جیسے ریسٹوران میں کھایا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے تو گھر میں بنانے کا یہی فائدہ ہے کہ ہر چیز آپ اپنے مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں ہاں جی تو یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہوگیا میرا چکن وائٹ کڑائی ریڈی ایک بہت اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے ہوکے اللہ حافظ آپ بھی بنائیں اور انجوائے کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کے گھر والوں کو کیسی لگی اور آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی کچھ میری فرنڈز ہیں ان کے لئے میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ بنائیں اور بنا کے پھر مجھے ضرور بتائیں کہ ان کو پسند آئیے اور کیسی بنی اوکی اللہ حافظ دعوی میں یاد رکھیے گا